لیکن وہ جو کروڑوں اور عرب ہر ڈالر بغیر ڈاکار کے حضم کر لیتے ہیں وہ زندہ باد ہے وہ یوانو میں بھی موجود ہو اگر وہ حضب اختلاف میں بھی ہو تو بھی ان کے وارنی آرے ہوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جن لوگوں نے قرض معاف کروائے ہیں ماضی میں ان تمام لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کمیشن کا منڈیٹ یہ بھی ہو کہ جنہوں نے قرض معاف کروائے ہیں اب دیکھئے یہی ذریب بینک ہے کہ جس نے دو ہزار روپے کسی نے قرض لیے تھے تو اس دو ہزار روپے کے عوض اس ذریب بینک نے اور دوسرے بینکوں نے ان کے گھروں کو بھی قبضے میں لیا اور لوگوں کو گھروں سے نکال کر در بہ در لیکن جنہوں نے عرب اور کروڑ ہاں کائے ہیں اس لیے اب چون کے سارے ریکارڈ سامنے آیا ہے کہ جس میں نصب سے زیادہ سیاسی لیڈر ہے جنہوں نے قرضے کائے ہیں اور عربوں میں ہیں تو جو سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے قرضے کائے ہیں معاف کروائے ہیں یا ان کے رشتداروں نے معاف کروائے ہیں ان سب کا احتساب ہم چاہتے ہیں اب ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہو انصاب سب کے دروازے پر ہو اور وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ہو غیر ترقیاتی اخراجات کا خاتمہ ہو اور قوم جو ٹکس دیتی ہے اس کا پیسہ قوم پر لگ جائے نہ کہ چند وی آئی پیس کی سیکوریٹی پر اور نہ کہ چند جاگرداروں اور سرمایہ داروں کے مپادات کے لیے استعمال ہو یہ ایک قومی مسئلہ ہے یہ سیاست سے بالاتر مسئلہ ہے اور میں بیس کروڑ پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی پارٹی سے وہ ان کا ورکر ہے کہ جماعت اسلامی جماعت اسلامی یہ بلکل ایک ایسی جماعت ہے جن کے کارکن پر خود کرپشن کا کوئی دبا نہیں ہے میرے دائیں بائیں کوئی کرپ آدمی نہیں ہے اور الحمدللہ نہ کمیشن کی کوئی کہانی ہے ہماری جماعت پر نہ کرپشن کی کوئی کہانی ہے نہ کبھی ہم نے قرضی لیے ہیں پشاور میں امیر